یہ آپ سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بینک ویڈرال کا جو ہے وہ سارے سٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں کہ بینک اور پنجاب وہ بینک ہے ایکسی ہے دوزہ تئیس اور تندرہ لاکھ شہسیز آرپیہ جو ہے وہ ویڈرال کیا گیا اسی طرح اگر آپ کو میں ایک اور اکاونٹ دخاؤں تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ بینک کلفلا لکھا رہا ہے کہ بینک کلفلا جو ہے وہ بینک ہے اس میں فیبری دوزہ تئیس کی جو ہے وہ مہینہ یعنی کہ فیبری کا ہے اور دوزہ تئیس اس میں سال ہے اور دو لاکھ پچاسزار تین سو ساٹھ روپے جو ہے وہ اس میں پیمنٹ کی ہے پھر اس میں دو لاکھ ہے پھر اس میں دو لاکھ ہے اسی طرح ڈپوزٹس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ایف بی ایر کو جا رہا ہے ویڈرالز کا سارا ریکارڈ ایف بی ایر کے پاس جا رہا ہے جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ایف بی آر کے بعد جا رہا ہے اب یہ ساری انفرمیشن بینکس کی جو ہے جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس کی ہے یہ انفرمیشن ایف بی آر کو کون دے رہا ہے اور آپ کچھ چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر ساتے کیونکہ قانون آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا یہ ساری باتیں میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ سارا میکنزم جو ہے وہ اپریٹ کر رہا ہے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہو اب آیا در اپنے اصل ٹاپکس کی طرف ایک سیکشن انکنڈکس آرڈیننس کا 165 ہے اس کے اندر یہ بات مینشن کر دی گئی ہے کہ تمام بینکنگ کمپنی جو ہے جس میں تمام بینک شامل ہیں مایکرو فرنس کمپنی شامل ہیں مایکرو فرنس جو کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں یا انسٹیٹوٹس بنے ہوئے ہیں جو پرائیوٹ پبلک پارلرشپ کے طرح بھی چلتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں تمام باڈیز جو ہیں وہ ایف بی آر کو ڈیٹا ریپورٹ کریں گے کن حالات میں ڈیٹا ریپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتایتا ہوں کہ اس میں نمبر ون پر جو کنڈیشن ہے انہوں نے کہا کہ ایسے تمام لوگ جو کہ کیش وڈڈراؤ کروائیں گے ایک دن کے اندر پچاس زار پی سے اوپر تو رسپیکٹو او دا فیکٹ کہ وہ لوگ فائلر ہیں نون فائلر ہیں وہ کون ہیں اگر وہ لوگ پچاس زار پی سے اوپر جو ہے وہ اماؤنٹ اپنی وڈڈراؤ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ٹیکس دیڈکشن ہوتی ہے ٹیکس دیڈکشن اس وقت صرف نون فائلرز کے اوپر ہے فائلرز کے اوپر نہیں ہے تو اس پرمیزن او لوگ کے تحت جو موسٹ پابیبل سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نون فائلرز ہیں جب وہ پچاس زار پی کی اماؤنٹ وڈڈراؤ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو پانٹ سکس پرسنٹ ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے یعنی یہ تین سور پی آن کا ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے وہ بھی انہیں سنگل ڈے ہیں اب جب وہ وڈڈراؤ کروائیں گے تو ساتھ ہی جو ہے وہ بینک دیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ انفرمیشن ایف بی آر کو دے گا کہ فلان شخص ہے فلان اس کا ایڈی کا ایک نمبر ہے فلان اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس شخص نے پچاس زار پی آر وڈڈراؤ کیا اور ہم نے اس کا یہ تین سور پی آر ٹیکس کاٹ لیا ہے تو یہ آپ کے پاس انفرمیشن نے پروائیڈ کر دیا نمبر دو پہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ ہے تو ون ملین یا اس سے زیادہ کی رقم ایک مہینے کے اندر وڈڈراؤ کروائے گا یعنی کہ آپ نے دس لاکھ روپے آپ کا پڑھاوہ اکاؤنٹ میں آپ نے دس لاکھ روپے آپ پورا ایک مہینے کے اندر وڈڈراؤ کر لیا پیشنگ وہ آپ نے پچاس چاہزا روپے کر کے نکالا ہے تو آپ نے پیس بیسزا روپے کر کے وڈڈراؤ کیا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اچ حد تک ہے کہ آپ نے اس میں سے ون ملین اپیس جو ہے وہ ایک مہینے میں نکال لیا ہے تو بینک آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ نکال کے ایف بی آر کو دے دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک وڈراؤل کا جو ہے وہ موجود ہے اس میں ٹیب ایف بی آر کے پاس اور جیسے ہم بینک وڈراؤل پہ کلک کرتے ہیں وہ بتایا تھا جی کہ اس بینک کو پنجاب میں یعنی کہ برپورٹنگ پارٹی بھی آ رہی ہے بیچ میں کہ کس بینک میں یہ وہ ڈیٹا پروائیڈ کی ہے اور اس میں یہ ساری انفرمیشن آ دی گئے انہوں نے پندہ لاکھ شہسیز آ نکلوایا پھر انہوں نے چاریس لاکھ نکلوایا پھر انہوں نے دیس لاکھ سنتالیز آ نکلوایا ساری انفرمیشن ایف بی آر کو بینک میں پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ ہے اس کے ایک آنڈ میں ڈپوزٹ ہوتا ہے تین ملین اور مور یعنی کہ اگر اس کے آنڈ میں ایک مہینے کے اندر ایک کروڑ یا اس سے اوپر کی امانڈ اپنی طریقہ تک اس کے ایک آنڈ میں اگر ایک کروڑ پہ سے اوپر امانڈ جو ہے وہ ڈپوزٹ ہوگی تو اس کی جو ہے انفرمیشن ہے ایف بی آر تک چلی جائے گی ایسے تمام لوگ اپنے بلز کے گیز جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کو یوز کر رہے ہیں بلز سے مراد اینی بل بجلی کا بل پانی کا بل گیس کا بل موبائل اوٹیلٹی کارڈ آپ کوئی بھی پیمنٹ اگر اپنے کریڈٹ کارڈ سے کر رہے ہیں اور اس کی جو امانڈ ہے وہ دو لاکھ رپے سے اوپر ایکسیڈ کر گی ہے یا دو لاکھ یا دو لاکھ سے زیادہ ہے اس ایک مہینے کے اندر تو آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ایف بی آر کو پہنچ جائے گی کہ اس شخص نے فلاں کریڈ کارڈ کو یوز کیا ہے یہ ایک آنڈ نمبر ہے یہ بینک ہے بینک کی جو کہ رپورٹ کر رہا تھا اس میں اور یہ اس میں کریڈی کارڈ نمبر ہے اس نے دو لاکھ رپے سے اوپر ٹرانزیکشن کی اپنے کریڈ کارڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے تمام لوگ جو کہ پروفٹ ریسیو کر رہے ہیں بینک سے اور اس کے اوپر ان کا ٹیکس کٹا جا رہا ہے ایک سال کے اندر وہ بھی میں آپ کے دخوا دیتا ہوں ایک اکاونٹ آئیس میں یہ لکھا رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفٹ انڈ ڈیٹ ہے آن ستمبر دو لاکھ چوبیس کو جو ہے وہ پروفٹ جیا وہ شخص کو دیا گیا اماؤنٹ آف پروفٹ لکھئے کہ چار لاکھ ساتزہ چھ سو تریسی روپے تیسی روپے گیا اس کو پروفٹ دیا گیا پھر اس کے ساتھ سکسٹی ون تھاؤزن انہوں نے اس پر جو ہے وہ ٹیکس بیس کا ڈیڈکٹ کیا یعنی کہ یہ انفرمیشن بینک میں پروائیڈ کر دیا آگے ایف بی آر کو اب یہ ایف بی آر کو انفرمیشن پروائیڈ ہوگی ان کے پاس سارا ریکارڈ دیا وہ چلا گیا پھر اس کے بعد وہ آئے کہتے ہیں کہ جتنے بھی بینکس ہیں وہ ایک ایسے ایرنیمنٹ کو جو ہے وہ ترتیب دیں گے جس کے تحت ایک ایسا سینئر آفیسر جو ہے اس کو نومینیٹ کیا جائے گا اور سینئر آفیسر کو نومینیٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کوڈنیٹ کریا جائے گا وہ ایف بی آر کے ساتھ اور وہ ریگنال بیسیس پہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے گا کیونکہ آٹومیٹ سسٹم ہے اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے وہ ایف بی آر کا ریڈار سسٹم ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ آپ اوپر لنک پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور کون کونسی چیزیں شامل ہیں سکول کالیج یونیورسٹیز ہسپیٹلز ایک ایک چیز اس کے اندر وہ شامل ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا ایف بی آر کو پروائیڈ کر رہے ہیں اب اسی لاؤ کے اندر جو ہے انکم ٹکس آرڈینس کی ایک سیکشن کے اندر انہوں نے دے دیا ہے کہ جو بینکنگ کمپنیز ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف اب کسی بھی قسم کی سیول یا کرنیل یا پروسیڈنگ یا وہ انیشیئٹ نہیں کی جاستی یعنی کہ قانون میں اس چیز پر منع کر دیا کہ اگر بینک کسی بھی ایسے شخص کی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے جو کہ انکم ٹکس سے لیٹڈ ہے اور اس کے کارڈنگ ہے کہ اس میں کریڈٹ کارڈ ہے ڈیپوزٹس ہیں یا اس میں جو ویڈرال ہے تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارویہ نہیں کی جاستی تو یہ سارا سنیری ہے سارا ورکنگ میکنیزم ہے جس کے تحت اب ساری انفرمیشن جو ہے وہ ایف بی آر کے بعد جا رہی ہے اگر کسی سٹیج پہ انہوں نے کسی کا اکاؤنٹ بلاغ کرنا ہوا تو ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ایف بی آر کا اور تمام بینکوں کے ساتھ ایک سکرونائزیشن چل رہی ہے اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا شیرنگ کے کر رہے ہیں وہ اس فگر کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں کہ اگر اس کا جو کیش وڈڈوال 50,000 سے زیادہ ہے ایک دن کے اندر تو اس کو فائلر ہو جانا چاہیے کیونکہ جیسے وہ فائلر ہوگا اس کو جو ہے وہ ٹیکس دیڈکشن اس کی کیش وڈڈوال پر ختم ہو جائے گی اس کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا اور اس لئے وہ ایف بی آر کو وہ آپ کا جو ہے چونکہ آپ کے اپنے پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کسی قسم کا ایشو نہیں ہے لیکن کرنگ کارڈ کی جو انفرمیشن ہے وہ ایف بی آر کو پروائیڈ کی جا رہی ہے نمبر تھری پہ اگر آپ کو ڈیپوزٹس آنی ہے تو آپ نے اس چیز کو میک شر کرنا ہے کہ اگر آپ کا کروڑ بے کا ڈیپوزٹ ہے تو آپ اس کو ایک کروڑ بے سے نیچے نیچے رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے کی ریپورٹنگ یہ آتا ہے کیونکہ جب آپ کا فتریش ونیمٹ سے نیچے ہوگا تو آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ وہ بینک ریپورٹنگ نہیں ہوگا پھر آپ کا جب سال کا انڈ ہوتا ہے آپ اس کے اپنی کلکلیشن کریں جتنی انکم ہے اس کے ساتھ سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ایف بی آر کو ریپورٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ کے کاروبار میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس میں ابھی آپ کی انکم بسائی نہیں ہوئی ہے لیکن ایف بی آر والے آپ کو نوٹس نہیں جاری یہ دو گروڑ گزر سے آیا یہ چار گروڑ آپ نے کس کو دی ہے تو آپ کے لئے کاروباری شخص کے لئے بہت پرابلم ہوتی ہے تو ان چیزوں کے بھی آپ نے وائیڈ کرنا ہے اگر آپ پروفیٹ انڈ ڈیٹ لے رہے ہیں آپ کا جو پروفیٹ کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے پھر اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جو آپ کی ریپورٹنگ ہے پروفیٹ انڈ ڈیٹ کی وہ پروپر تکیے سے کی جائے جو آپ کا ٹیکس کٹ رہا ہے اگر آپ کا پچاس لاکھ سے نیچے نیچے ٹیکس ہے وہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے اس میں آپ نے مزید اور کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے فیس بیو پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاگر لیگل ٹاپکس پہ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہو تینکیو فور واشنگ